نمسکار سسکال سلام اداب تو اب آپ اپیٹ اڈا میں آپ کا سواگت ہے میرے بھائی لوگ ویڈیو کو لاسٹ اینڈ تک دیکھنا پلیز لاسٹ میں ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں جو آپ کے کام کی چیز ہو تو بھائی ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بڑا دھنیا باد آپ کا تھانکیو اور یہ میری دوبارہ آپ سے ریکویسٹ بنتی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لاسٹ اینڈ تک دیکھنا ہے بھائی آج ہم بات کریں گے شیڑ جو بریڈ کے بارے تو جس کو پنجاب میں شیڑ جو بولتے ہیں تو یہ ہے وہ ہمارے پاس میرے پاس ہے گولڈن وائٹ کی بلاڈ لائن ہے چیمپئن بلاڈ لائن اینڈل کا بھی ویڈیو آپ نے دیکھا ہے اس کا نام کورٹن ہے اور آگے کینڈل اور تیار ہو رہی ہیں دو فی میلے اور تو شیڑ جو بید پیپر بھی بچے ہوتے ہیں میرے پاس بداؤٹ پیپر بھی ہوتے ہیں تو جن بھائی لوگوں کو شیڑ جو کا کولٹی والا پپی اچھا پپی چھوٹے سائز والا پپی فل مارکنگ والا پپی جن لوگوں کو چاہیے وہ مجھے کھول کر سکتے ہیں میرا نمبر آپ کو ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا اور ویڈیو کی ہیڈنگ لائن میں ہیڈ لائن میں مل جائے گا آپ کے سامنے میرے پاس وہ کیوٹ بہت ہوتے ہیں جو بیوٹی فل اور کیوٹ ہوتے ہیں جو میرے پاس وائٹ گولڈن کے شیڑ جو ہوتے ہیں تو پنچ فیس ہوتے ہیں بلکل انڈر نوز ہوتے ہیں فل مارکنگ والے ہوتے ہیں شوٹے سائز کے بلکل ٹوائے جیسے ہوتا ہے ٹوائے جیسے ہوتا ہے اور ان کے جو ہیر کی بات کرو تو وہ ہم گرمیوں میں بلکل ٹوٹل ان کو کٹ کر دیتے ہیں تاکہ گرمیوں میں بڑی آسانی سے یہ رہ سکے ہیں تو جیسے اس ہردی اب شروع ہوگی اب والویانیں ان کے شروع ہو گئے تو اب رکھیں گے پھر جا کے وہی اپریل مائی میں جون تک کٹ کر دیتے ہیں تو بڑی آس ہمیں نکل جاتا ہے نکال یہ کوٹرن ہے بھائی یہ آج کی ڈیٹ اس کی یاد رکھنا آپ لوگوں نے آج اس کی پہلی میٹنگ ہو گئی ہے پہلی میٹنگ کرا دی ہے آج اس کی اور یہ چیمپین بلڈ لائن کی فی میل ہے تو میٹنگ اس کی ڈن ہو گی ہے آج ہوگی کل کا دن شوڑ کے پرسوں کو فیر کروائیں گے اور اس کے بچے آنے والے بہت بیوٹیفل اور بہت کیوٹ بچی ہے یہ شیڈزو بریڈ کی اور شیڈزو کا وید پیپر میرے پاس پڑا ہے ابھی اس کا جیسے اس کی مدر کا لیٹر ہوا ہے میرے پاس مطلب ہے دوک مہینے کا پچ بنجا دن کا ہو گیا تو جیے کسی بھائی کو چاہیے اگر کسی بھائی کو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے وید پیپر اس کو کیسی آئے ریجسٹریشن میل مل جائے اور ان کی کیرنگ کا ایسا ہوتا ہے کہ جیے بہت پیاری بریڈ ہوتی ہے گھر میں تھوڑے میں بھی اڈجسٹ کر لیتی ہے ہاں ایک بات ان کا دیان رکھنا بڑھتا ہے جاں تو ان کو ایسی اور کولر میں رکھا جائے نہیں تو گرمیوں کو ان کے ٹوٹل جو بال ہوتے ہیں ان کو بلکل جیرو نمبر سے کٹ کر دیا جائے تو ان کی گرمیاں بڑی آسانی سے نکل جاتی ہیں یہ بہت پیاری بریڈ ہے بہت ہی پلینگ بریڈ ہے تو اکثر لوگوں کے گھر میں یہ آپ کو ملے گی شیڑچو بریڈ تو جن بھی بھائیوں کے پاس ہوتی ہے پھر وہ ہم بہت پیار سے رکھتے ہیں اس کو کھانا اس کا نورمل ہی ہوتا ہے آپ کھانا جو کھاتے ہیں جیسے ہم تو ان کو دہیں اور پیڈگری بھی رکھتے ہیں تو آپ روٹی پہ بھی ڈال سکتے ہیں کبھی کبھی ہم روٹی بھی پاتے ہیں کبھی کبھی ہم دلیا بھی دیتے ہیں کبھی کبھی چاول بھی دیتے ہیں تو یہ تو ہوگی آپ کے کام کی بعد جو چیزیں آپ دے سکتے ہیں دلیا دینا اس میں تھوڑا جا تھوڑا سا حلدی ٹھیک ہے مکس کر لیتے ہیں اگر چاول دینے اس میں بھی حلدی مکس کر لیتے ہیں انٹی بائٹک ہوتی ہے امیون سسٹم سے ٹرانگ کرتی ہے ڈاگی اور کو دینے کے لیے شوٹی بریڈ ہو جا بڑی بریڈ ہو جا ہمارا پرسیس ہوتا ہے کھانے کا فیڈ دلیے میں ہم بہت چیزیں مکس کرتے ہیں بہت چیزیں ڈالتے ہیں تو بہت سوادشت بنتا ہے وہ بڑے چاو سے چاو شوک سے کھاتے ہیں تو بھائی لوگ یہ تو آپ کے کام کی بات آپ نوٹ کر لو دلیا بھی ڈال سکتے ہو چاول بھی ڈال سکتے ہو حلدی اس میں حلدی کا مشرن اس میں حلدی کو جرور اس میں ڈالنا حلدی کو جرور اس میں پکا لینا جیسے وائل کرتے ہو انڈا بھی ڈال سکتے ہو آپ وائل کیا ہوا انڈا دودھ نہیں ڈالنا بس دہیں ڈالنا ہے دودھ کبھی نہیں ڈالنا دہیں ڈالنا ہے تو ٹھیک ہے بھائی دوابہ پیٹڈا آپ کا بہت دھنیواد کرتا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لاسٹ اینڈ تک دیکھا شیٹ جو کا میل پڑھا ہے کسی بھی بھائی کو چاہیے مجھے پھون کر سکتا ہے اور اس کے بچے بھی دو مہینے بعد آ جائیں گے تو نمسکار